بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی حفاظت کرے آج ہم بنا رہے ہیں جی رانی جوز گھر پہ ہی ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا بہت ہی لزیز یہ جوز بن کے تیار ہوتے ہیں سب سے پہلے جیس کے لئے تین آڑو لے لیں گے اور سیون اپ یا سپرائٹ کو اس بھی کالڈرنگ لے لیں گے آڑوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور چھیلے بغیر جو ہے اس طرح سے ہم سب سے پہلے کٹ لگائیں گے اور ان کو ہلکا سا ٹویسٹ کر کے ان کے اندر سے جو گھٹلی ہے یہ نکال دیں گے ون پائی ون کر کے اسی طرح سے ہم گھٹلی نکال دیں گے بعد میں جو ہے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کے تو بلنڈر میں ایڈ کر لیں گے اور اب اس میں جی ہم ڈالیں گے نمک اور سینی اپنے ذائقے کے لحاظ سے میں دو سے تین پینچ جو ہے ڈال رہی ہوں نمک اور تین سے چار چمچ چینی کے اٹھ کروں گے اور ہلکی اسی جو ہے اس میں سپرائیٹ اٹھ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے شیئر کر لیں گے ویڈیو پر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو میری اپلوڈ ہونے والی تمام نئی سریں ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں اور آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں کوئی ریسٹ پر اچھی لگتی ہے تو اس کو فیملی اور فرنٹ کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں اور فیڈبیک لازمی دیا کریں آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت اہمیت کا حمل ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے موٹیفیشن ملتی ہے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لئے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری محنت کا صلاح ہمیں چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے دیا کریں یہ اچھی طرح سے ہم نے ان کو کر لیا ہے بلینڈ اب اس میں مزید جو ہے میں کالڈرنگ ایڈ کر کے تو چمچ کی مدد سے اس کو شک کرلوں گی ہلکا سا آڑو جو ہے ویسے بھی صحت کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے اگر اس کے فائدہ بتانے بیٹھیں تو ساری ویڈیو جو ہے اس کے فائدہ بتاتے ہوئے گزر جائے گی اور پھر بھی اس کے فائدے جو ہے میں آپ کو نہیں بتا باؤں گی اللہ کی ہر چیز میں بہت سارے انسانوں کے لئے فائدہ ہے بس ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے لازمی اپنی ڈائیٹ میں اس طرح کھیلدی پھل شامل کیا کریں کالڈرنگ جو ہے ویسے بھی ہم لوگ کے گھر میں ایک معمول ہے کہ ہم پیتے ہی پیتے ہیں تو اس کو جو ہے اگر کسی پھل کے ساتھ اس کو جوس کی شکل میں بنا کے پی لیا جائے تو وہ فائدہ دیتی ہے بچے جو ہے ان کے لئے بھی پھل بہت مفید ہے خاص طور پر بچوں کے لئے جن کو خون کی کمی ہے کیلشم کی کمی ہے تو اس طرح ہیلدی جوس جو ہے ان کو گھر میں بنا کے دیا کریں پیسوں کی بھی بچے تو ہوتی ہے اور صحیح جو ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے اور اس میں ہلکے ہلکے جو پھلز ہیں ان کو چھیلا ہم نے اس لئے نہیں تھا کہ ہلکے ہلکے پھلز جیسے کرانی جوس میں ہوتے ہیں وہ بن جائیں تو بہت ہی مزے کا بہت ہی لزیز جو جوس ہے یہ بن کے ہمارا تیار ہوئے ہیں سوری جی تو آپ بھی اس کو لازمی بنائیے گا اور پھر فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی تو اب جی اس کو ہم اٹ کرتے ہیں اپنے گلاس میں اور یہ دیکھئے ہلکے ہلکے پھلز جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھی طرح سے واش کر کے چھیلے بغیر اس کا یہ جوس بنانا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی لزیز جوس بن کے تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھئے جو جوس ہمارا تیار ہے آپ بھی بنائیے گا انجوائی کیجئے گا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا بہت ہی مزے کا بہت ہی لزیز اور ہلتی جوس ہمارا تیار ہے مجھے میری فیملی کو اور ملک پاکستان کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اکی جی اللہ ہم سب کا حامی و ناشی رو اللہ حافظ